ہلو ایوریون ویلکم بیک اسے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارا بلاغ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی اور سجیشنز ہیں تو آپ مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں اس لیے میں نے اس کو دو تین دن ویڈیوز کو شوٹ نہیں کیا تھا بٹ ایسے کچھ کوئی اس طرح کا کومنٹ نہیں آیا بٹ اس کے اندر جو پہلے کومنٹ آیا تھا کہ آپ نے یہ جو بلاغ بلڈ کیا ہے اس کے جو یو ایرلز ہوں وہ بھی ایسیو فرینڈلی ہوں بسکلی اس نے ڈیفرنٹ طرح کیسیشن دی تھی کہ اس طرح سے ہم اگر اس کو کریں تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو ایسے بھی کروں گا سو بسکلی ایسیو فرینڈلی یو ایرل کیا ہوتے ہیں ان کا ایسیو سے کیا لینے دن ہوتا ہے سیکیورٹی وائز کیسے ہم اس کو بیٹر بنا سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہم جب ایمپلیمنٹ کریں گے یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے اگر میں ہوم پیج پہ جاؤں یہاں پہ میں ہوم پہ آتا ہوں یہاں پہ آپ اپنا لوگو بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں فائیو کومنٹس اور یہاں پہ ایڈیٹ وغیرہ یہ صحیح نہیں آ رہی یہ سٹیٹک آ رہی ہے ہم نے اس کو ڈینیمک کرنا ہے اس کو بھی ہم ڈینیمک کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور سیکشن ریمیننگ ہے یہاں پہ ہمارے پاس کومنٹس تو ورکنگ ہے یہ ہے کہ یہ جو ریپلائے ہے یہ جو کومنٹ ریپلائے ہے اس پہ ہم نے کام نہیں کیا تھا اس پہ بھی ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے یہ جو کومنٹ ہے اس کو میں ٹیسٹ کر لوں آئی ایم نیو کومنٹ کانٹی نیو اوکے کومنٹ ایڈ سکسیسولی آفٹر ایڈمیسٹریٹر اپروویل آئی ایم نیو کومنٹ اور یہ یہاں پہ ویزیبل بھی ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو ابھی تک ہائیڈ نہیں کیا ہوا اور ہاں ہمارا یہ والا سیکشن بھی رہتا ہے کہ ہمارے پاس جب کومنٹ ہو اس ٹائم پہ وہ اپروو بھی ہو اور دین اس کے بعد یہاں پہ وہ ڈسپلی ہو تو اس چیز کو آپ لوگ کیسے ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت سیمپل ہے اگر میں آپ لوگوں کو یہ لاجک بتا دوں تو بھی کام آئی تنک آپ لوگوں کو چل جائے گا مجھے اس پہ ویڈیوز آئی تنک شوٹ نہ کروں کیونکہ یہ پریٹی بیسک سٹاف ہے اور میں بھی آپ لوگوں کو اس چیز سے لگے کہ مظرم کافی سارے آڈینس ہوتی ہے اس چیز سے بور ہوتی ہے کہ یہ چیز آپ کیوں ریپیٹنگ کرا رہے ہیں لائک ایک سیمپل سا لاجک ہے تو یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے اس لئے میں اس چیز کو بتا دیتا ہوں اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کرتا بیسکلی یہاں پہ ہونا کیا ہے ہمارے پاس یہ جتنے بھی کومنٹ ڈسپلے ہو رہے ہیں آپ نے کومنٹ سٹیبل کے اندر جا کے ہاں پہ ایک اپشن ایڈ کر دینا ہے اس اپروو وہ اس کا نیم ہوگا اس اپروو اور اس میں بیشک آپ وہ سٹرنگ سٹور کرا دیں بٹ میں موسیلی پریفر کرتا ہوں کہ آپ اس کے اندر بولین ویلیو سٹور کریں زیرو اور ون کی فارمیٹ کے اندر زیرو اور ون کی فارم میں بولین فارمیٹ میں تو اس کا بینیفٹ وغیرہ میں بتاتا رہے تھا ہوں کیوں کرتے ہیں اور اب کیا ہوگا یہاں پہ آپ نے کونسے کومنٹ سکھانے ہیں جن کا سٹیٹس ون ہوگا اور بائی ڈیفارل جب بھی کومنٹ ہو اس ٹائم پہ اس کا جو سٹیٹس جائے وہ کون سا جائے زیرو جائے اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی کومنٹ کا status zero جائے جائے گا تو یہاں پہ جتنے بھی comment display ہو رہے ہیں گے display آپ لوگوں نے کرانے ہیں جب کیوری سے فیچ کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نے condition لگانی ہے select a model name where is approved equal one get تو یہاں پہ وہ comments آئیں گے جو یہاں پہ is approved one ہوگا تو اب جو zero والے ہوں گے وہ یہاں پہ visible نہیں ہوگے تو آپ نے کیا کرنا ہے admin panel کے اندر جانا ہے اور وہاں پہ comments کا section بنانا ہے اور وہاں پہ comments کو آپ نے edit کرنا ہے اور جب administrator اس کو approve کرے گا وہاں پہ آپ نے دو basically button لگا دینا ہے approve unapprove کا administrator approve پہ click کرے گا تو اس کا status کیا ہوگا zero سے one ہو جائے گا اور جب اس کا status zero سے one ہو جائے گا تو یہاں پہ وہ visible ہو جائے گا اور same scenario آپ نے comment reply کے case میں بھی add کرنا ہے کہ جب آپ کا comment کا جو reply ہوگا وہ بھی اس طرح سے ہوگا کہ اس کا data zero اور one ہوگا تو یہ same scenario ہے right تو امید ہے آپ اس چیز کو implement کر لیں گے یہاں پہ اب میں اس کا reply ڈ کرتا ہوں 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 یہ سمپل پیجنیشن ہے سنگل بلوگ کے اندر میں آتا ہوں ڈ کرتا 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 ہوں فارم اور میں اس کا چیک کر لیتا ہوں کہ اس کے لیاؤٹ پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا بڑا میں نے فارم کو ایڈ کیا ہے تو یہاں پہ ریفریش کریں میں اس کو آئیڈ کر لوں اوپس what the hell is this اوکے what the hell is this کیا ہو رہا ہے اوکے یہ دیفرنٹ اس پہ کیوں سوچ کر جاتا ہے اچھا یہاں پہ show reply نہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑا کیوں سوچ کر رہا ہے دوسری وقت اوکے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے method آپ نے لکھنا ہے post کیونکہ ہم اس کو database کے اندر save کرنے لگے ہیں اور یہاں پہ آپ نے دینا ہے action اور action آئے گا آپ کے پاس comment to reply اوکے اور remember یہاں پہ آپ نے csrf token لازمی ایڈ کرنا ہے ادھر وائز وہ آپ کے پاس exception دے گا 419 کی right اوکے یہ ہو گیا اس کے بعد then آپ نے کیا کرنا ہے comment کا name یہاں پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ اس پہ click کریں گے یہاں پہ submit ہوگا اور جب submit ہوگا تو یہ کہاں پہ آئے گا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ post comment post comment to reply اپلائی اوکے یہ ہم نے بنانا ہے method کو بھی comment controller کے اندر آئیں اور یہاں پہ public function comment اور یہاں پہ ہمارے پاس comment بھی آنا ہے تو اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں comment کو بھی create request تو اس کے لیے ہم request بھی بنا لیتے ہیں سو میں یہاں پہ ریکویسٹ کے اندر آتا ہوں ریکویسٹ آت پوست اور یہاں پہ ہمارے پاس پوست کے اندر create post پوست آ رہی ہیں بٹ ہمارے پاس یہ پوست ریکویسٹ create request پوست ریکویسٹ یہاں پہ آ رہی ہیں اوکے بسکٹی اوکے کومنٹ ہے کومنٹ کے اندر ہمارے پاس کومنٹ ریپلائیز بھی آئے گا یہاں پہ آپ کریٹ کریں پی ایس پی آلٹیشن میک ریکویسٹ بیسکلی ہم جب بھی ریپلائی کریں گے تو اس ٹائم بھی ہمارے پاس جو کومنٹ ہوگا کومنٹ کا ریپلائی ہوگا وہ ایپٹی نہیں سبمیٹ ہونا چاہیے اس کنٹرولر اس کو لاجک کو ہم کنٹرولر کے اندر بھی اپلیمیٹ کر سکتے ہیں بٹ ہم صالد کو فالو کر رہے ہیں کہ ہم اپنا ہمدی چیزوں کو en تو ہر spacecraft کو فالو کر رہا ہے وگهی پاتے ہیں میک کسی چیزوں کو MB опис سکتے ہیں war oh my god i created it here right which is not correct so let me delete this out i need to add this inside the site right sorry guys i have added in the wrong place okay reply and this one is a create request right i just turn this on and here i'm going to to type comment and what are the validation of the comment ok یہاں پہ آپ ہمیشہ area کے format کے اندر آپ اس کو validation کو دیا کریں میں آپ کو یہ چیزیں ہم بار بار بتاتا ہوں کیونکہ آپ لوگ نے یہ چیزیں improve کرنی ہے جسٹ آپ لوگ نے coding نہیں کرنی آپ لوگوں نے efficient coding کرنی ہے right اور یہاں پہ array کے اندر دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہم فارجمپل ان فیچر ہم نے ایک کسٹم رول بنا لیا آپ کسٹم رول بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ اپنی ویلیڈیشن کا جب آپ نے کسٹم رول بنا لیا تو آپ جب پائپ کے فارم کے اندر ویلیڈیشن کو پاس کرتے ہیں لائک اس طرح سے پہ دوسری ویلیڈیشن دیفائن کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کسٹم رول اس میں پاس نہیں کر سکتے بٹ یہاں پہ آپ کسٹم رول بھی یہاں پہ آپ پاس کر سکتے ہیں that's why اس کو اے ری فارمیٹ کے اندر دیتے ہیں اور یہ اس سے ریڈیبل بھی ہے سب سے پہلا رول ہے ریکوائیڈ ٹھیک ہے ایمٹی نہ ہو اس کے بعد سٹرنگ کی فارم میں ہو اور 255 ہو یا اس سے گریٹر بھی ہو سکتا ہے میں نے اس کا دیفائن کیا تھا کہ آپ اس کی لیندھ دیفائن کر سکتے ہیں 3000 اس کی گھر دیتا ہوں but I don't know what's this میں نے اس کا سائز کون سا دیفائن کیا تھا دیٹا بیس کے اندر اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں ignore comment replies ignore all یہاں پہ ہمارے پاس comment ہے اور tiny text میں نے اس کو دیا ہویا ہے اور مجھے اس کا یاد نہیں ہے tiny text کی کتنی کتنا سائز ہوتا ہے but اگر آپ نے اس چیز کو چیک کرنا ہو تو میں نے اس پہ ایک فل ویڈیو بنا ہی تھی جس کے اندر میں نے ہر ایک چیز کو میں نے اس کا سائز بھی بتایا تھا for example string ہے اس کا کتنا سائز ہوتا ہے اس کے علاوہ different like integer ہے big integer ہے big text ہے medium text ہے یہ ساری چیزیں میں نے وہاں پہ ڈسکس کی تھی بارد ہوتا ہے یہ چیزیں آپ لوگ نہ ہیں وہاں سے دیکھ کے کر لین ہے تو Poleman اس کو comment 3000 ڈرک رہا ہوں i think 3000 ڈسکی limitation ہوتی ہو گئی ڈوکی اور یہاں پہ میں کرتا ہوں reply slash create میں اس کو ایسی judge کرنے کی track ڈرک رہا ہوں ڈوکی ہو گیا ہے ڈو نہیں ہوا create request comments اگر میں ٹاپ پہ جاؤں یہاں پہ create request اس کو use کر رہا ہے اس کو میں نے use نہیں کرنا میں نے different کو use کرنا ہے create request یہ ہے میرے پاس i think yes create request دونوں کا name same ہے create request تو laravel نے کیا کیا اس کو reply create request بنا دیا ہے as name سے اس کو rename کر دیا ہے اس کو ایک different name assign کر دیا ہے تو یہ ایک بھی ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے اس کی declaration کو different کرنا ہوتا ہے اوکے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے request کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اوکے سو اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ جب آپ کے پاس request آئے گی وہ وہاں سے validate ہو رہی ہو گی سو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس comment کو یہاں پہ create کر دینا ہے سو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے post comment کی idea آپ نے get کرنی ہے کہ کس comment کے نیچے آپ نے اس reply کو دکھانا ہے سو کومنٹ آئی ڈی request اور یہاں پہ ہمارے پاس کومنٹ آئی ڈی کس کے فارم میں آ رہی ہے یہاں پہ بھی چیک کرنا ہے make sure کرنا ہے ہم نے کومنٹ یہ تو ہمارے پاس کومنٹ آ رہا ہے باٹ ہمارے پاس کومنٹ کی آئی ڈی نہیں آ رہی ہم کیا کرتے ہیں کومنٹ کی آئی ڈی بھی یہاں پہ hidden ویل کے اندر get کرتے ہیں اس کو بیسی کے آپ نے رکھنا ہے hidden اور اس کا name ہوگا کومنٹ آئی ڈی اور اس کی جو ویلی ہوگی وہ ہوگی کومنٹ آئی ڈی اور یہاں پہ جب ہم اس کو ریسیف کریں گے اس ٹائم پہ بھی آپ نے لکھنا ہے کومنٹ آئی ڈی اس طرح سے آپ کے پاس کومنٹ آیا آئی ڈی آ جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس جو کومنٹ ہوگا وہ آپ کے پاس request اور کومنٹ اس فارم کے اندر آئے گا آل آئی اوکے سو اب ان چیزوں کو اگر آپ make sure کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے پاس آ رہی ہیں تو آپ ان کو make sure کر سکتے ہیں request all آپ کے پاس ہے جس سے جتنہ بھی fields ہوتی ہیں csrf token سمیت یہاں پہ آپ کی پاس visible ہو جاتی ہیں جو بھی فارم کے اندر آئے گا پاس ہوتی ہیں سو لیٹس كواہر آنجز ا رفیش oh missing parameter error let's go here and towards the missing parameter go to the web. the file comment ID comment کی ID میں یہاں پہ پاس کر رہا ہوں تو مجھے hidden کی بجائے مجھے آپ کے پاس دو ویز ہوتے ہیں یا تو آپ hidden کے ذریعے اس کو اس طرح سے پاس کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو یہاں پہ اس کے parameter پاس کرنی ہوگی کیونکہ وہاں پہ آپ نے route کے اندر parameter اس کا define کیا ٹھیک ہے یہاں سے میں نے اس کو کر دیا remove اور comment ID پاس ہو جائے گی تو یہ جو exception آ رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو I don't know یہ میرے پاس جب میں tab press کرتا ہوں تو یہ wrong side پہ کیوں چلا جاتا ہے حالا کہ اس کو اس side پہ جانا چاہیے تو اس چیز کو مجھے fix کرنا پڑے گا میں کافی disturb ہو رہا ہوں اس چیز کیونکہ مجھے بار بار اس کو different tab کے اندر کرنا پڑتا ہے یہاں پہ میں آتا ہوں یہاں پہ میں نے reply of new comment reply okay so یہ دیکھیں reply of new comment اور یہ ہمارے پاس آ رہا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ID آ رہی ہے یہاں پہ top پہ آ رہی ہے تو ہم اس ID کو بھی fetch کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ID کو آپ نے fetch کیسے کرنا ہے وہ آپ نے یہاں پہ دوسرے parameter یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے comment ID اور whatever جو بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو یہ جو comment ID ہوگی آپ کے پاس یہاں پہ اس comment ID کی ویڈیبل سے آپ لوگ get کر سکتے ہیں simply اور اگر ہم اس کو صرف اسی کو ڈی ڈی کرائیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے comment ID save کریں اس کو refresh کریں تو 3 return کرے گا آپ کے پاس simply okay 3 return کر رہا ہے okay اب ہم نے کیا کرنا ہے اسی reply کو ہم نے save کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے comment reply کے model کو call کرنا ہے replies میں نے plural model اس کا بنا دیا ہے app http controller not controller model comment replies comment replies make sure یہ آپ کے پاس plural نہیں ہونا چاہیے right تو یہاں پہ میں اس کو کرتا ہوں delete میں آپ دوبارہ سے model کو بناتا ہوں php artisan make model آپ کا model ہمیشہ singular ہوتا ہے okay make model اور model کا name ہے جی comment reply یہاں پہ ہمارے پاس comment reply آ گیا اور اس کو میں نے جو protected والا وہ فلیپ والا والا کیا ہوا ہے اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کر دیا ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پہ بیک کریں اور دوبارہ سے namespace کو top پہ ایڈ کریں reply اور یہاں پہ create okay so اس سے پہلے آپ نے for in کی پاس کرنی ہے کہ comment کی id right اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے comment id کو یہاں پہ اکرا دینا ہے اس کے بعد آپ نے user id پاس کرنی ہے right so user id کونسی ہے جو ہمارے پاس user login ہے تو آپ اس طرح سے get کر سکتے ہیں id آپ کے پاس helper ہے آپ کے پاس id return کرتے ہیں اور اس سے اس کو ہم پہلے discuss کر چکے ہیں تو یہاں سے یہ دیکھیں user id اس کے بعد ہمیں comment کو یہاں پہ store کرنا ہے okay اور third ہے ہمارے پاس comment اور یہاں پہ آپ دیکھیں comment اس کے بعد یہاں پہ close کر دیں اور جب آپ کے پاس یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس طرح سے سیشن کو throw کرنا ہے write اور یہاں پہ آپ نے اس طرح سے message دینا ہے کہ comment to reply successfully it will visible after administrator approval تو یہ چیز ہم نے یہاں سے remove کر دینی ہے کیونکہ ہم نے اس چیز کو ابھی implement نہیں کیا اگر آپ لوگ اس کو implement کریں ساتھ میں اس کو کلک دیجئے کیونکہ ہمارے پاس already visible ہو رہے ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور کام کیا کریں اگر آپ کے پاس اگر آپ نے exception کو catch کرنا یہاں پہ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے یہ comment create نہیں ہوتا تو یہاں پہ best practice ہی ہوتی ہے کہ آپ یہاں پہ try catch لگا دیا کریں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی exception آئے گی وہ اس کا جو دسکرپٹیو جو جو میسیج ہوگا وہاں پہ یوزر کو بھی نظر آ جائے گا کس وجہ سے نہیں ہو رہا اور دوسرا بسکلی یہ والا میسیج یوزر کے لیے اتنا زیادہ میٹر نہیں کر رہا ہوتا یہ بسکلی ہم developer کے لیے ہوتا ہے بیٹ یہ جو بھی exception ہوتی ہے اس کا exact میسیج کپی کرتا ہے اور وہاں پہ ڈسپلی کرا دیتا ہے تو یوزر کو بھی ایڈیا ہو جاتا ہے ایک سسٹم میں کوئی خرابی آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہو رہی تو وہاں پہ وہ تھوڑا سا understand کر لیتا ہے اس چیز کے وہاں پہ exception ہوتی ہے کہ جو اوبرال آپ کے پاس for example آپ کومنٹ فیلڈ کو نل نہیں چھوڑ سکتے وہاں پہ exception ڈسپلی ہوتی ہے تو یوزر پڑھ کے سمجھ جاتا ہے کہ اس فیلڈ کو ہم نل نہیں چھوڑ سکتے جس کی وجہ سے یہ exception آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزیں یوزر خود بھی دیکھ سکتا ہے تو that's why یہاں پہ ہم اس چیز کو add کر دیتے ہیں اور یہاں پہ فائدہ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ exception catch ہو جاتی ہے اور جو کومنٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہمارے پاس جو weird exception ہوتی ہے وہ وہاں پہ display نہیں ہوتی back کر دیں اور back with error badge right errors اور error کون سا ہو یہاں پہ exception اوکے اور get message exception سے message get کریں اور یہاں پہ pass کر دیں ٹھیک ہو گیا اگر آپ یہاں پہ آئیں یہاں پہ refresh کریں آپ کے پاس جو message ہوگا وہاں پہ add ہو جائے گا اوکے سو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کو redirect نہیں کر آیا تو ہم نے کرانا ہے اس کو redirect ہم back بھی کرا سکتے ہیں آپ لوگ اس پہ back بھی کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا بھی یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو اس طرح سے route کے ذریعے بھی redirect کرا سکتے ہیں single blog post but اس کی case میں آپ کو یہاں پہ id required ہوگی id required ہوگی جس blog پہ آپ اس کو redirect کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کے پاس back ہے کہ آپ ادھر ہی back کر دیں اس کو ٹھیک ہے جب بھی submit ہوگا اس کے بعد یہ back ہو جائے گا آپ دری یہاں پہ دو کومنٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو میں اس کو back کر دیتا ہوں میں دو کومنٹ نہیں کرنا چاہتا اچھا یہ دیکھیں آپ کے پاس تو یم نیو کومنٹ بٹ یہاں پہ اس کے replies نظر نہیں آرہے رائٹ تو اب replies کو بھی ہم نے ڈسپلی تو کرا نہا ہے یہ ہمارا پاس store تو ہوگیا ہے database کے اندر اگر ہم رپلائز کے اندر جائیں تو یہ دیکھیں reply آپ نیو کومنٹ یہ store ہوگیا ہے بٹ اس کو ہم نے یہاں پہ ڈسپلی بھی کرانا ہے اس کو ہم نیکس ویڈیو کے اندر اسکس کرتے ہیں تو اگر ویڈیو چیلے گیا ہے تو تھمز اپ کر دیں and I will meet you in the next one با بای